لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چل رہا ہے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اسلام لانے سے لے کر حضور کیو کے وسال تک آپ سے جدا نہیں ہوئے نہ سفر میں نہ حضر میں ان عقاد کے علاوہ جن میں حضرت نے انہیں جانے کی اجازت دی ان کے علاوہ جیسے حج اور غزوات وغیرہ میں اس کے علاوہ کبھی حضور سے جدا نہ ہوئے آپ تمام جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے ہیں خدا اور رسول کی محبت میں اپنے اہل و ایال کو چھوڑ کر کے حضور کے ساتھ حجرت کی غار میں آپ ہی حضرت کے رفیق تھے تو صیرت النبی کے دروس میں پڑی تفصیل کے ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کو دیکھ چکے ہیں تو آپ ان تفصیلات کو اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر صیرت النبی کے ان دروس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو صیرت النبی کی پوری بازابتہ پلیلسٹ ہے اس کے اندر آپ جائیں تو آپ کو وہ دروس مل جائیں گے تو اللہ تعالی نے ایک واحد صحابی رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے صحابی کہا ہے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ اقول لصاحبہ لا تحذن ان اللہ معنا تو صرف دو لوگ تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے یا دوسرے نے کہا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو کیا کہا اپنے دوست سے اپنے صحابی سے کہ دیکھیں غم نہ کریں کون حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر سے اللہ نے نام نہیں لیا کسی کا حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر سے کہ ابو بکر غم نہ کرو لا تحذن دیکھیں قرآن پر غور کریں یہ نہیں کہا کہ لا تخف اپنے لئے ڈرو مت نہ نہ غم نہ کر تو عربی زبان میں تحذن جو ہے نا وہ ہوتا ہے دوسرے کے لئے ہے تو جو لوگ صدیق اکبر پر الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ان کو اپنی جان کا خوف تھا ان کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا ان کو حضور کا غم تھا کہ حضور کو کچھ نہ ہو جائے اس لئے اللہ نے لا تحذن کا لفظ استعمال کیا لا تخف کا نہیں استعمال کیا غم تو ہوتا ہی دوسرے کا ہے اپنا غم تو ہوتا نہیں نا کسی کو تو اس لئے دیکھیں غم نہ کریں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اچھا کئی مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور کے ساتھ کھڑے رہے یہاں تک کہ کافی لوگ تھے جن کے پاؤں کھڑ گئے مثال کے طور پر احد ہو گیا خنین ہو گیا تو بڑے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شجاعت سے نوازا تھا حالانکہ جسمانی طور پر آپ کوئی بہت قوی نہیں نظر آتے تھے دبلے پتلے کمزور سے تھے نحیف سے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک روحانی قوت دی تھی ابن عساکر ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی اور کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت صدیق اکبر احضرت کے ساتھ عریش میں بیٹھے ہیں ابو یعلا حاکم اور احمد ان تینوں نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے دن مجھے اور ابو بکر کو فرمایا کس نے حضرت علی کہہ رہے ہیں مجھے اور ابو بکر کو فرمایا کہ تم سے ایک کی مدد جبرائیل کرتے ہیں اور دوسرے کی میکائی سبحان اللہ ابن عساکر ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں بدر کے دن یہ مشرقین کے ساتھ تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو اپنے والد سے کہا کہ جنگ بدر کے دن آپ کئی دفعہ میری زد میں آئے لیکن میں آپ سے ہٹ گیا اٹھانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کرنے کی بہت بڑی بات ہے بہت مشکل ہوتا ہے باپ کا بیٹے پہ تلوار اٹھانا بہت جگرے کی کام ہوتا ہے کہنے کی بات نہیں ہے میرا بھائی حضرت صدیق اکبر کو اللہ تعالی نے بڑا شجاہ بنایا تھا امام بزار اپنی مسند بزار میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے ایک دن لوگوں سے فرمایا کہ مجھے بتلاو کہ تمام لوگوں سے زیادہ شجاہ کون ہے تو لوگوں نے کہا آپ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تو صرف اس شخص سے لڑتا ہوں جو شجاہ اور بہدری میں میرا ہمپلہ اور برابر ہو اور یہ کوئی شجاہ نہیں تم مجھے تمام لوگوں سے زیادہ شجاہ کا نام بتاؤ انہوں نے کہا ہم تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے آپ نے فرمایا کہ شجاہ ترین شخص ابو بکر ہیں کیونکہ یومِ بدر میں ہم نے اللہ کے رسول کے لئے ایک سائبان سا بنا دیا تھا پھر ہم نے پوچھا رسول اللہ کے پاس کون رہے گا تاکہ مشرقین سے کوئی شرق ارادے سے آپ کی طرف نہ آسکے تبا خدا خدا کی قسم ہم میں سے کسی کی حمد نہ پڑتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور پھر اتنا بڑا مشرقین کا لشکر تین گناہ اور یہاں حضور کی طرف آجائے تو ایک بڑی ذمہ داری کی بات تھی کہتے ہیں ہماری تو حمد نہ پڑتی تھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری کون اٹھائے لیکن صدیق اکبر ہی تھے جو کھڑے ہو گئے تھے تلوار سونت کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی جانب اور مشرقین میں سے جو شخص بھی حضور کی طرف آتا آپ اس پر حملہ کر دیتے پس حضرت ابوبکر صدیق سب لوگوں سے زیادہ شجاہ ہیں یہ کون کہہ رہا ہے سید علی مرتضی پھر حضرت علی نے فرمایا میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ قریش نے آن حضرت کو پکڑ لیا اور کوئی ان سے آپ کو گھسیٹتا کوئی دھکے دیتا اور وہ کہتے جاتے کہ تو ہی ہے جس نے ایک خدا بنا دیا ہے با خدا ہم میں سے کوئی آگے نہ بڑا مگر صدیق اکبر کسی کو مارتے کسی کو گھسیٹتے کسی کو دھکا دیتے اور کہتے تمہیں خدا کی مار تمہیں ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ جو کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا گناہ کیا ہے وہ تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے تو صدیق اکبر اکیلے سب سے بھیڑ گئے پھر حضرت علی نے اپنی چادر اوپر اٹھائی اور رو پڑے حتیٰ کہ آپ کی ڈاڑی تر ہو گئی پھر فرمایا میں تمہیں قسم دلا کر پوچھتا ہوں کہ مؤمن آل فرون اچھا ہے آل فرون میں ایک مومن تھا کہا وہ مومن ہے آل فرون اچھا ہے یا با بکر تو لوگ خاموش رہے تو آپ نے فرمایا تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے با خدا ابو بکر کی ایک ساعت مومن آل فرون جیسے ہوں کی ہزار ساعت سے بہتر ہے کیونکہ وہ شخص یعنی مومن آل فرون تو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور ابو بکر نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا بخاری میں روایت ہے عربہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر ابن عاز سے پوچھا کہ مشرقین نے اللہ کے رسول پر سب سے زیادہ سختی کیا کی تھی انہوں نے کہا میں نے ایک دفعہ دیکھا حضور نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ ابن عبی معیت نے آ کر آپ کی گردن میں چادر ڈال دی اور نہائی سختی سے آپ کا گلہ گھونٹا اتنے میں صدیق اکبر ابا بکر آگئے اور عقبہ کو آن حضرت سے دور کیا اور کہا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور تمہارے پاس پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہے حیفم بن کولیب اپنی مسنز میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جنگ احد کے دن تمام لوگ آن حضرت سے واپس چلے گئے تھے اور سب سے پہلے میں آپ کے پاس پھر کر آیا تھا اسی طرح ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا جب حضور کے اصحاب 38 ہو گئے تو صدیق اکبر نے حضور سے عرض کی اب آپ اسلام کو ظاہر فرما دیجئے آپ نے فرمایا کہ ہم ابھی تھوڑے ہیں بگر ابو بکر صدیق نے اسرار جاری رکھا حتیٰ کہ حضور نے اظہار اسلام فرما دیا اور سب مسلمان مسجد میں ادھر ادھر بکھر گئے اور اپنے اپنے قبیلے میں گئے پھر حضرت صدیق اکبر نے لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر فرمائی اللہ اکبر پس آپ سب سے پہلے خطیب ہیں تو اسلام میں اظہار اسلام اور خطیب اول ان دونوں کا سہرہ صدیق اکبر کے ساتھ جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلایا اس پر مشرکوں نے حضرت ابو بکر سمیت تمام مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسجد کے ارد گرد انہیں بڑی سختی سے زدو کوپ کیا ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا حضرت صدیق اکبر نے مشرف با اسلام ہوتے ہی اپنا اسلام ظاہر کر دیا تھا بڑے شجال تھے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا شروع کر دیا تھا یہ صدیق اکبر ہی کی محنت تھی کہ عثمان ابن افان نے اسلام لائے عبد الرحمن ابن عوف اسلام لائے یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جنیل القدر سعاد ابن ابی وقاس اسلام لائے زبیر ابن عوام اسلام لائے طلحہ اسلام لائے یہ سب ابو بکر صدیق نزی اللہ تعالی عنہ کی محنتوں کی وجہ سے تھا اور حضرت ابو بکر صدیق نزی اللہ تعالی عنہ نے راہ خدا میں مال دینے سے کبھی گریز نہیں کیا مال ہوتا ضرورت ہوتی تو سب دے دیتے تو صدیق اکبر انفاق مال ایک بازابتہ انشاءاللہ درس میں ہم کمپلیٹ کریں گے کہ صدیق اکبر کا انفاق مال تو انشاءاللہ اس کو ہم ایک درس میں دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں